اسلام علیکم برز میں ہوں انران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائپرز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو آج انیس فروری دو ہزار بائیس ہے اور میں اس وقت رائیونڈ اجتماع پنڈالگاہ کی بیک سائٹ پر کھڑ رہا ہوں اور یہاں پر لاہور اور کسور کے شہروں کا جو انفرادی اجتماع ہوتا ہے وہ اس وقت یہاں پر شروع ہو چکا ہے جس طرح رائیونڈ اجتماع کا جو پوری دنیا کا عالمی اجتماع ہوتا ہے نومبر کے مہینے میں اسی طرح ہر شہر کا انفرادی طور پر بھی اجتماع ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کراچی کا اجتماع ہے تو وہ کراچی میں ہی ہوگا اگر پشاور کا اجتماع ہوتا ہے تو وہ پشاور میں ہوتا ہے اگر سبی کا اجتماع ہے تو وہ سبی شہر کا اجتماع سبی شہر میں ہوتا ہے اسی طرح رائیونڈ کے قریبی جو شہر ہیں لاہور اور کسور ان کا جو اجتماع کا جو جوڑ ہے وہ یہاں پر ریون اجتماع گاہ پندال میں ہی ہوتا ہے تو آج انیس فروری ہے اور جو اجتماع کے جو جوڑ کے شورا کہاں وہ تقریباً سارے آج پہنچ رہے ہیں اور اثر کے بعد سے یہ اجتماع شروع ہے اور دو دن کا یہ اجتماع ہے اور بیس اور اکیس تاریخ کو اس کی دعا ہوگی میں اگر آپ کو تھوڑا سا اپنی بیک سائیڈ پر دکھاؤں تو میری بیک سائیڈ پر میرے سامنے جو ہے یہاں پر یہ پارکنگ کا ایریا ہے یہاں پر لوگ اپنی اپنی کنوینس وغیرہ یا موٹر سیکلیں وغیرہ یہاں پر کھڑی کرتے ہیں اور پھر یہاں سے آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے پھر آگے پندال گاہی ہیں یہ اسی طرح دیکھیں سامنے میرے سامنے یہ واک تھو گیٹ بھی لگائے ہوئے ہیں ہر شخص یہاں پر واک تھو گیٹ میں سے گزرتا ہے اور اپنی چیکنگ کرا کے پھر پندال گاہ کی طرف جاتے ہیں اچھا جی ہم بھی واک تھو گیٹ سے نکل آئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی زبردست چیکنگ کی ہے جو پولیس کاملہ یہاں پر کھڑا ہے اور یہاں پر یہ سلنڈر وغیرہ لینے کے لیے جو پہرے والے ساتھی ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہیں اور جو گیس کے سلنڈر جو ساتھی لے کر آئے ہیں وہ یہاں پر کٹھے جمع کر رہے ہیں کیونکہ گیس کے سلنڈر آگے نہیں لے کر جانے دے رہے ہیں یہ ریونڈ اجتماع موبائل کینٹین ہے یہاں پر سپیشل کینٹین وغیرہ نہیں تیار کی گئی یہ صرف موبائل کینٹین وغیرہ ہیں لوگ یہاں پر بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں یہاں سے پنڈال کا ایریا شروع ہو گیا ہے آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں ساری جگہ پر جو ہے وہ پنڈال کی تیاری کی گئی ہے جہاں پر شورا کا آ کر بیٹھیں گے اور اپنے آمال وغیرہ کریں گے بیانات وغیرہ سنیں گے دیکھیں میں اب یہ پنڈال کے اندر تقریباً اندر آ گیا ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ساتھی ہیں وہ اپنی اپنی جہاں انہوں نے بیٹھنا ہے وہاں پر اوپر چھت اپنی اوپر جو ہے وہ ترپال وغیرہ خود لگا رہے ہیں کیونکہ ترپال جو اوپر سائے کے لیے یا سردی سے بچنے کے لیے جو اوپر کی جو چادر ہوتی ہے تمام شورا کا وہ خود اپنی ساتھ لے کر آتے ہیں اور خود لگاتے ہیں یہ ہمارے بھائیاں ہیں یہ قصور سے آئے ہیں اور لاہور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ لاہور اور قصور کے جو شورا کا ہیں صرف وہی لوگ یہاں پر شامل ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ اپنا اجتماع گاہ میں جو نا وہ شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ جامعی مسجد بی بلاک مارڈل ٹاؤن لاہور جہاں سے لوگ آتے ہیں وہاں اپنا بینر وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ اگر ان کے ساتھی وغیرہ آئیں تو ان کو کلاش کرنے میں آسانی ہو یہ شعبہ بیجلی والوں کا سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے لائٹیں وغیرہ اگر بیجلی کا کوئی مسئلہ وغیرہ بنتا ہے تو فوری طور پر یہ عملہ یہاں پر موجود ہے عملہ کوئی پرائیوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ریوینڈ کے ہی بزرگ یا ساتھی ہیں ایسے جو خود آ کر پھر بیجلی کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں یہ پیرے والے حضرات کھڑے ہیں یہاں پر کافی ساتھیوں کو پھر جو پیرہ پر ڈیوٹی لگا دیتے ہیں وہاں پر جا کر پھر بھی اپنا پیرے کے فرائض سر انجام دیتے ہیں یہ درمیان میں رستہ بنا ہوا ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ راستہ لکھا ہوا ہے یہ سارا رستہ ہے اور دونوں سائیڈوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبلیغی اجتماع کے جو شروع کا ہیں وہ تقریباً آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی جگہ کافی خالی ہے لیکن ابھی اجتماع کا ٹائم شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ شام تک یا رات تک تقریباً یہ سارا پندال بھر جائے گا یہ سامنے واشفن وغیرہ ہیں گسل خانے وغیرہ ہیں لوگ واشفن وغیرہ یوز کرتے ہیں اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ وضو خانے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں آرزی وضو خانے ہیں تمام شروع کا حضرات جام پر اپنی وضو خانے کرتے ہیں اور ساتھ سامنے پندال ہے اور ہی طور پر پندال میں چلے جاتے ہیں اچھا یہاں میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں جس سائٹ سے میں ابھی آیا ہوں یہ سارا پندال کی جگہ ہے یہاں پر تمام شروع کا آ کر بیٹھ رہے ہیں اور آج سے اجتماع شروع ہو جائے گا اور جبکہ میں تھوڑا سا اپنے دائیں طرف آپ کو دکھاؤں تو دائیں طرف آپ یہ میرے سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سارے دائیں طرف میں آپ کو دکھاؤں تو یہ سارے یہاں پر جو یکم مارہ سے جو شروع ہونا ہے پرانوں کا جوڑ اس کی ابھی تیاری جاری ہے یہ پندال کا وہ والا حصہ جہاں پر عالمی اجتماع ہوتا ہے پرانوں کا جوڑ ہوگا جس میں علماء کرام شرکت کریں گے اور جن کا چار ماہ سے زیادہ کا وقت لگا ہوگا وہ حضرات شرکت کریں گے مسئلہ جب یکم مارہ سے پرانوں کا جوڑ ہوگا اس کی بھی تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا یہ فری میڈیکل کیمپ لگایا ہوگا ہے کیمپ نمبر دو ہے ایک کیمپ پرلی سائیڈ پر لگا ہوا ہے اور ایک کیمپ یہاں پر ہے یہ کچھ فروٹ اور ریوڑی والوں کی انہوں نے اپنی آرزی شاپ لگائی ہوئی ہیں یہ کھانے وغیرہ کے لیے کینٹین لگائی ہوئی ہے اور یہ تندور وغیرہ تیار کیے ہیں ابھی پہلی تفعہ یہاں پر انہوں نے کھانا نہیں بنایا پس اس کی تیاری جاری ہے انشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد یہاں پر پہلا بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر اسی طرح بیان کا سلسلہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد اس طرح پھر کل سارا دن اور پھر پرسوں پھر صبح انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد یہاں پر دعا ہوگی میں پوری کوش کروں گا کہ انشاءاللہ دعا کی بھی تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست بھی ہے انشاءاللہ اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا رہوں گا اگر آپ نے میری بنائے ہوئی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کا لائک دیتا ہے انشاءاللہ نیکس کسی اور اچھے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو